زندگی میں کب کیا ہو کسے معلوم اور جب حالات اچھے نہ ہوں تو سڑک پر چلتے اجنبی کا ہنس کر بولنا بھی گویا دخ کا مدعوہ ہو سکتا ہے ان جیسے غربت کا شکار افراد کی مدد کے لیے امریکہ بھر میں فلاحی تنظیمیں سال بھر اتیاد اکٹھا کرتی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع پینی اپیل یو ایسے بھی ایسی ہی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے پینی اپیل یو ایسے کے اوسامہ میزوئی کے مطابق ان کی تنظیم کا موڈل انفرادی طور پر دیا گئے اتیاد پر مبنی ہے روایتی طور پر چندہ عشائیوں تقریبات چیریٹی میلوں یا عبادت گاؤں جیسے مساجد یا گرجہ گھروں کے ذریعے کٹھا کیا جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر خیرات آن لائن ذریعوں سے آ رہی ہیں اور اس تبدیلی کے ساتھ نئی ایپس بھی سامنے آ رہی ہیں اور ان نئی ایپس میں اسامہ زکاةی فائے ایپ کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو اتیاد تک رسائی کے لیے نئے ذرائع فراہم کر رہی ہے زکاةی فائے ہمارے لیے بہترین ہے یہ ایپ لوگوں کو زکاة باقاعدگی سے دینے کا طریقہ کار مہیا کرتی ہے اور زکاةی فائے کے ذریعے وہ ایسا باقاعدگی اور مہانہ بنیادوں پر کر سکتی ہیں زکاةی فائے کو لانچ کرنے میں شاہد امان اللہ کا بڑا کردار ہے اور وہ اس ایپ کے بارے میں کہتے ہیں عداد و شمار کے مطابق تیس سے چالیس فیصد امریکی مسلمان غربت سے نبردازمہ ہیں اور اکثر اوقات امریکہ میں مسلمان کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے حالات کا علم نہیں ہوتا ان کے درمیان فرق کم کرنے کا ذریعہ خیرات ہے ہمارا مقصد زکاة کے عمل کو آسان بنانا ہے تاکہ اس فرق کو کم کیا جائے شاہد امید کرتے ہیں کہ زکاةی فائے کے ذریعے مسلمانوں کی حوصلہ اوزائی ہوگی اور وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ زکاة اور اتیاتیں پائیں میں انہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ زکاة محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے اور میں ان فلاحی تنظیموں کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس کمیونٹی میں ہوتے ہوئے سب کی مدد کر رہی ہیں اگر ہم یہ مناسب طریقے سے کر سکیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق مغربی معاشروں میں مسلمانوں کی شمولیت اور زم ہونے سے ہے زکاةی فائے جیسی ایپس نہ صرف امریکہ اور امریکہ سے باہر مقیم مسلمان کمیونٹیز کو تنگ دستی کا شکار افراد کی مدد کے مواقع فراہم کرتی ہیں بلکہ ایسی کاوشیں دیگر معاشروں کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ لینے کا سبب بھی ہیں امان اظہر اردوی اوے